بسم اللہ الرحمن الرحیم روس نے یوگرین جنگ میں اپنے ہلاک فوجوں کی تعداد سے متعلق امریکی دعویٰ مستد کر دیا چینی وزارت خارجہ اہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستان کا دو روزہ دورہ کریں گے ایلون مسک نے اے آئی ٹیکنولوجی کو خطرناک را دے دیا جرمنی کا پاکستان کو ایک سو بیس میلین یورو دینے کا وعدہ سامسنگ نے چیئر جی بی ٹی پر پابندی آیت کر دی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر اہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفسیرات کی طرف روسی صدر پر قادلانہ حملہ روس نے اضامہ کیا ہے کہ یوکرین نے صدر ولادی میر پیوٹن کو ڈرون حملے کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش کی بھارت کے موقع نشریاتی آدارے اینڈی ٹی وی نے عالمی خبر سائدارے کے حوالے سے بتایا کہ کریملن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرین کی جانی سے لانچ کیے گئے ڈرون کو مار گرایا جو روسی صدر کے لیے بھیجے گئے تھے ماسکوں نے اس زمن میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس جب اور جہاں مناسب سمجھے گا جوابی کاروائی کرے گا جس کا وہ حق محفوظ رکھتا ہے روس میں سوشل میڈیا اور زلائے ابلاغ پر کیے جانے والے حملے کی بابت ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کریملن سے دھوما اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تاہم سرکاری طور پر اس کی بابت تاحال کچھ نہیں بتایا گیا وائرل ہونے والی ویڈیو کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ پڑوسیوں کی جانے سے حملے کے وقت بنائی گئی ہے کریملن کے مطابق مبینہ حملہ ایک دہشتگردی کا منظم منصوبہ تھا جس کا بنیادی مقصد روسی صدر ولادی میر پیٹن کی زندگی پر حملہ کرنا تھا خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کی جانے سے چی جانے والی کارفائی میں نہ تو روسی صدر ولادی میر پیٹن زخمی ہوئے اور نہ ہی کریملن کی امارت کو کوئی نقصان پہنچا واضح ہے کہ کچھ عرصہ قبر روسی صدر ولادی میر پیٹن نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ یوکرین کے صدر زلینسکی کی زندگی کو نشانہ نہیں بنائیں گے اور یہ بات انہوں نے سابق اسرائیلی وزریعظم سے ہونے پاری بات چیت میں کہی تھی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین نے روس کے صدر ولادی میر پیٹن پر حملہ کرنے کی تردی تردی گر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادی میر زلینسکی نے بیان میں کہا ہے کہ روس کے صدر ولادی میر پیٹن پر حملہ یوکرین نے نہیں کیا ہم اپنی سرزمین پر اپنے لوگوں اور علاقے کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں کیف ماسکوں کو نشانہ نہیں بنا رہا اور نہ ہی کریملن پر حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کریملن پر حملہ روس کے انتہائی رد عمل کا سبب بن سکتا ہے روس نے گذشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ یوکرین نے صدر پیٹن کو قتل کرنے کی کوشش میں صدارتی محل کو ڈرون سے نشانہ بنایا ڈرون حملے کے بعد ماسکوں کے میر نے بغیر اجازت لیے ڈرون اڑانے پر پابندی آج کر دی خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں روس اور چین کا اثر رسوخ روکنے کے لیے نیٹو نے ایشیا کا پہلا دفتر جاپان میں کھولیا جاپان ایشیا میں چین اور روس کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو روکنے کے لیے نیٹو نے ایشیا کا پہلا دفتر جاپان کے دارالحکومت میں کھولیا ہے عالمی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایشیای خطے میں رسائی حاصل کرنے کے لیے نیٹو نے اپنا پہلا دفتر بودھ کے روز جاپان کے دارالحکومت میں کھولا نیوز رپورٹ کے مطابق اس دفتر میں صرف ایشیا میں مجود اتحادث میں تمام روکن ممالک کو رسائی حاصل ہوگی جبکہ اس دفتر میں آہم شراکت داروں جیسے کہ جنوبی کوریا اور سیلیا اور نیوزیلینڈ کے ساتھ وقتن فوقتن مشاورتی اجلاس ہوں گے جن میں چین اور روس کو خطے میں ابرتے ہوئے چیلنجز کے طور پر لیا جائے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے یکرین جنگ میں روسی ہلاکتوں کی تعداد سے متعلق امریکی دعویوں کو سختی سے مستل کر دیا روس کے سرکاری نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی ایوانے صدر کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ کا یکرین جنگ میں روسیوں کی ہلاکت کی تعداد کا دعوی ہوا میں کہی گئی بات کی طرح ہے جو سراسر غلط ہے کریملن کی جانے سے امریکہ پر تنقید وائٹ ہاؤس کے دیا کے بیان کے مطابق سامنے آئی ہے جس میں امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا تھا کہ یکرین جنگ میں دسمبر کے بعد سے اب تک ایک لاکھ روسی مارے گئے ہیں جان کربی کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کا خیال ہے کہ ان اموات میں سے تقریبا نص روس کی نیجی ملٹری کمپنی ویگنر گروپ کے فوجی تھے دمتری پیسکوف کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ہلاک شدہ روسیوں کی صحیح تعداد بتا ہی نہیں سکتا جب تک روسی وزارت دفاع کی جانے سے عداد و چمار جاری نہ کیا جائیں خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں چینی وزارت خارجہ عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستان کا دو روزہ دورہ کریں گے چینی وزارت خارجہ چینگانگ وزارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جمعہ کو پاکستان کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے درجمان دفتر خارجہ کے مطابق عہدہ سنبھالنے کے بعد چینی وزیر خارجہ کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا وہ پانچ اور چھ مئی کو اسلام آباد پہنچیں گے خیار ہے کہ چینی وزارت خارجہ بلاول بھٹو کی دعوت پر پاکستان کے سرکاری دورے پر آ رہے ہیں اسلام آباد میں پاک چین وزارت خارجہ کی مشترکہ سربراہی میں پاک چین سٹرڈجک ڈائلاغ ہوں گے جس میں تمام شعبوں میں دو طرف تعاون علاقائی اور عالمی عمور پر تبادلہ خیال ہوگا دونوں فریقین موسمی سٹرڈجک کو آپریٹیو پارٹنرشپ کی پائیدار عدد کی توسیق کریں گے پاکستان اور چین کے درمیان کسیر جہتی تعاون کے لیے روڈ میپ تیار کیا جائے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹیسلا کمپنی کے بانے اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویڈر کے مالک ایلون مسک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو انسانیت کے لیے خطرناک قرار دے دیا غیر ملکی خبصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایلون مسک نے اپنے ایک بیان میں تشویش کا اثار کرتے ہوئے کہا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ روزمرہ کے عام کاموں کے لیے اے آئی ٹیکنالوجی پر انحصار سے ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ جس کے باعث انسان مشینوں کو چلانا بھول جائے گا جو اے آئی ٹیکنالوجی کو متحر کرتی ہے ایلون مسک کا کہنا ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی پر بے ضرر انحصار خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہم بھی بھول جائیں گے کہ یہ مشینیں کیسے چلائی جاتی ہیں واضح رہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو دنیا بھر میں مقبولی اتحاصل ہو رہی ہے جبکہ مایکرو سوف نے اپنے سرچ انجن اور دیگر مسنوات کو بھی اس ٹیکنالوجی سے لیس کر لیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ایک سو بیس میلین یورو دینے کا وعدہ کیا گیا جرمنی کے شہر برلین میں کلائیمٹ ڈائلاغ کے موقع پر وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شریر رحمان نے جرمنی کی وفاقی وزارت اقتصادی تعاون کے ایک وبد کے ساتھ دو طرفہ ملاقات ملاقات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دو طرفہ تعاون کو بڑھانا اور نئے مواقع تلاش کرنا تھا ملاقات میں گفتگو تین اہم موضوعات پر مرکوز تھی جس میں سلاف سے نمٹنے کے لیے پائیدار انفرسٹرکچر اور محولیاتی دھجکوں کا سامنا کرنے والے کمزور طبقات کی مدد کے لیے سمادی تحافظ کے پروگرام کو وست دینا شامل تھا جرمن وزیر اقتصادی تعاون اور ترقی نے اس موقع پر وعدہ کیا کہ جرمنی ان اقدامات میں تعاون کے لیے پاکستان کو بارہ کروڑ یورو کی امداد فراہم کرے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سامسنگ نے چیٹ جی پی ٹی پر پابندی آیت کر دی جنوبی کورین ٹیکنالوجی کمپنی سامسنگ نے مسنوی ذہانت کی ٹیکنالوجی چیٹ جی پی ٹی پر پابندی آیت کر دی اگر ملکی خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سامسنگ نے چیٹ جی پی ٹی پر پابندی اپنے حساس کورڈ لیک ہونے کی وجہ سے آیت کی کمپنی کے ملازمین نے کام میں مدد کے لیے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ خفیہ معلومات اور کورڈ شیر کیے تھے جو لیک ہو گئے کمپنی کی جانی سے خفیہ معلومات شیر کرنے کی غلطی تین بار کی گئی پہلی بار ملازم نے غلطی کی جانچ برطال کے لیے چیٹ جی پی ٹی کو خفیہ کورڈ بتایا اور اپنے کام میں مدد چاہی دوسری بار پھر کمپنی کے ایک ملازم نے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ خفیہ کورڈ شیر کیا اور اسے بہتر بنانے کی درخواست کی تیسری بار ایک پریزنٹیشن کو بہتر بنانے کے لیے ریکارڈنگ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ شیر کی گئی ماہرین کا کہنا ہے کہ خفیہ کورڈ کا چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ اشتراک کی وجہ سے کمپنی پریشانی کا شکار ہے کیونکہ اب یہ معلومات اور کورڈ خفیہ نہیں رہیں گے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار کیے گا اللہ نگے بان موسیقی